دامی امتر لا پرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا ہوا بے کابو چوبیس کھنٹوں میں مزید اٹھاون مریضوں کا اتقال امواد کی تعداد آٹھ ہزار تین سو اکسٹھ مزید تین ہزار تین سو آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص مریض چار لاکھ سولہ ہزار چار سو ننانوے تین لاکھ پچپن ہزار بارہ مریض سے ہتیاب ترپن ہزار تین سو آٹھ زیر علاج ہیں دنیا بھر میں کرونا سے پندرہ لاکھ چونتیس ہزار ہلاکتیں چھے کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ ستاسی ہزار برازیل میں ایک لاکھ چھہتر ہزار چھے سو اکتالیس بھارت میں ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو سولہ میکسیکو میں ایک لاکھ نو ہزار چار سو چھپن روس میں بیالیس ہزار چھے سو چھوڑاسی فرانس میں چون ہزار نو سو اکیاسی اور سعودی عرب میں پانچ ہزار نو سو چون امبت ہو چکی ہیں اللہ پر یقین اور خاندانی نظام مشرقی معاشرے کی دو بڑی طاقتیں ہیں وزیراعظم عمران خان کا نیچے ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام غلامی کی سوچ پروان چڑھتی ہے مشرقی اور مغربی معاشرے کو قریب سے دیکھنے سے میرے اندر تبدیلی آئے لاہور کے جلسے میں لاکھوں لوگ آئیں گے جلسے کے بعد لانگ مارچ ہوگا سینئر لیگی راہنما رانہ تنمیر حسین نے اگلا پلان ترتیب دے دیا کہتے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ آر دسمبر کے جلاس میں ہوگا عمران خان کے گھر جانے تک تحریک جاری رکھیں گے گرفتاریاں ہوئی تو سخت رد عمل آئے گا پی ڈی ایم کے رانوما مولانا فضل رحمان کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ناہل حکمران نہیں آئے ہم موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہم نے حکومت کے خراب اعلان جنگ کیا ہے اور اس حکومت کے خاتمے تک ہماری تحریک چلتی رہے گی ہماری تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا مسلم لیگنون کی رانوما مریم آرنگ زیب کہتی ہیں لہور کا جلسہ بھی ہوگا اور وزیراعظم کرسی بھی چھوڑ دیں گے اگر لہور جلسے سے فرق نہیں پڑتا تو آپ یہ بیان نہ دیتے اب سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ایف آئی آر سے ڈرایا جا رہا ہے آپ کے غلط فہمی ہے کہ آپ کو ملک آٹا چینی چوری پہ اینارو ملے گا شاید خاکان اباسی کہتے ہیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے جو حکومت مسائل حل نہ کر سکے اسے رہنے کا حق نہیں تیرہ دسمبر کو وہاں باہر نکلیں گے پولس نے کوئی کاروائی کی تو نتیجہ بھوکت نہ پڑے گا سی سی پی اور لہور سیاست کریں تو جواب دینا ہوگا پیپلز پارٹی اور کرونا رانہ سناولہ جیسا حسین چہرہ دیکھتا ہے نہ کسی ذہنی مازور کا وجود فردوس آشکوان کا لیگی رہنماؤں کو جواب کہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کرپشن کے کرونا کا علاج اصل کرونا کرے کرپشن کے کرونا کا علاج آئین کانون اور عداتیں کریں گی مریم نواز زمانت پر ہے جیل جانے والی ہیں منارے پاکستان میں سیاسی علاشوں کا پوہس ماجم ہوگا فردوس آشکوان نے پی ڈی ایم کو اپنے موکے کی پاور بھی دکھا دی موسیقی